بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور اس کے فضائل کا ذکر ہوا تھا یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مفہوم ہے کہ جو بندہ اس کو جمعے کے دن پڑھتا ہے تو اللہ جللہ شانو اس کو ایک جمعے سے لے کر دوسر جمعے تک کیلئے اس کو نور اس کیلئے بنا دیتے ہیں روشنی ہے اس کی اسی طرح یہ صورت جو اس کو مستلسل پڑھنے والا ہو تو یہ صورت دجال کی فتنے سے امن دلاتی ہے اس میں اصحاب کاف کا ذکر تھا اسے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ بعض نے لکھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد یہ لوگ آئے تھے لیکن زیادہ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام سے پیرے گلت رہے ہیں یہ لوگ ان کی تعداد میں اختلاف آگے آ رہا ہے اگلے رگو میں کچھ کا تین کا خیال ہے کچھ کا پانچ کا خیال ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں رجمہ مبیل غیب تین اور پانچ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جبکہ ساتھ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ کا خیال ساتھ ہیں اور آٹھ میں ان کا قطعہ ہے اس کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے کہ ان کی تعداد ساتھ ہے یا نہیں تو زیادہ میں خیال یہ کہ ساتھ ہی تھے اس لیے اللہ تعالی نے پھر رجمہ مبیل غیب نہیں فرمایا ان کے بارے میں تو یہ ساتھ بندے کہ اپنے دور کے عمراء اور بڑے لوگ ان کے بیٹے تھے تو وہ بادشاہ وقت وہ شرک اور کفر میں مبتلا لوگوں کو اپنے بارے میں سجدے کروا تھا تو ان لوگوں نے اس چیز سے انکار کر دیا جب انکار کر دیا اس بادشاہ نے ان کو محلت دی کہ آپ لوگ تم میری بات کے انکار کر رہے ہو تم محلت ہے ایک دو تین دن محلت دی اس کے بعد تمہیں پھر بھلائے جائے گا اگر نہیں مانے تم سے زبردستی دین منوائے جائے گا کہ تمہیں قتل کی جائے گا ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا دین تب ہی محفوظ رہ سکتا ہے کہ ہم یہاں سے حجرت کر جائیں نکل جائیں تو یہ لوگ یہاں سے نکلے اور اپنے علاقے سے اپنی بستی سے جبکہ یہ لوگ نکلے تو آگئے جب تھکاوٹ ان کوئی تو پہاڑوں میں ایک غار ان کو نظر آیا اس میں چلے گئے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ روایت اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہاں ان کو ایک چرواہہ ملا ان کا حال پوچھا کیونکہ وہ راستہ پوچھ رہے تھے انہوں نے اپنے حالت بیان کیے کہ اس طرح ہم بادشاہ سے چھکے نکلیں تو اس چرواہے نے کہا کہ جو تمہارا دین ہے تو تم بادے کر رہے ہیں میرے بھی وہی دین ہے وہ بھی ساتھ ہو لیا اور اس چرواہے کے جو کتہ تھا وہ بھی ساتھ ہو لیا تو یہ لوگ چلے گئے غار میں وہاں جا کر یہ لوگ سو گئے آرام کرنے کی لیے سے کہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں جسم کو سکون ملے تو اٹھ جائیں گے اور پھر آگے سفر کریں گے یہ لوگ یہاں سو گئے غار کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے آج کے جو اپڑا اس پر ذکر کی ہے غار کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے تو غار کے جو مو تھا وہ شمارہ ضرور بن غار تھا یعنی صبح جو سورج طلوع ہوتا تو غار کی اوپر اس کی روشنی بالکل اندر تک نہیں جاتی تھی اندر تک کرنے اندر تک چلی جاتی یا اس کی دھوپ کی سختی گرمی اندر تک چلی جاتی ایسے نہیں تھا وہ جس sekali غروب ہوتا تب بھی روشنی اندر نہیں جاتی تھی یعنی یا مشرق کی طرح مو تو تب روشنی اندر چلی جائے یا مغرب کی طرح مو تو روشنی پر دوبتے وقت اندر چلی جائے ایسے نہیں تھا اللہ فرماتے ہیں جس وقت سورج طلوع ہوتا تب بھی روشنی ایک کنارہ پہ روشنی چلی جاتی ہیں ان سے دوب ان کو لگتی نہیں جیسے سوری غروب ہوتا تب دوسری طرف سے روشنی نکلتی یعنی کہ غار کے سیڑ پر لگتی لیکن اندر نہیں جائے اندر اندھیرہ کا ماحول تھا ان کا سکون کا اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولایا تو کل ہم نے پڑھتا فَذَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِ فِرْقَافِ سِنِنَ عَدَدَا ہم نے ان کے کاموں پر تھبکیے دیتے رہے ان کو سولایا ہم نے ان کی لئے کئی سال کل ہم پڑھے گئے انشاءاللہ کہ وہ تین سو نو سال تک اللہ تعالی نے ان کو سولائے رکھا تو تین سو نو سال اور ان کی کیفیت کچھ یوں تھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہاں چلا جاتا گیا تو نہیں لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی سوئے ہوئے تھے لیکن ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی بظاہر بندہ یہ تک یہ جاگ رہے ہیں سارے اور وہ کتہ وہ بلکل دروازے پہ غار کے چوکٹ تھی کنارہ اس کے جو دھیانہ تھا غار کا اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی سویا ہوتے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی اور آنکھیں صرف کھلی نہیں بلکہ اس کی آنکھیں سرخ گویا کہ یہ کتہ سخت جو ہے غصے میں ہے کہ یہ حملہ آور ہو رہا ہے کسی میں تو اگر کوئی بندہ انگر گسنی کی کوشش بھی کرتا تو یہ کیفیت دے کے ڈر جاتا بھاگ جاتا یہاں سے کیا ہوں تو کتہ بیٹھا ہوا ہے خور غوار بسم کا اللہ تعالی نے یہ حفاظت فرمائی اور پیوں یہ سوتے رہے اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلْ لِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَارِ کہ ہم ان کو نین کی آرد میں پلڑتے تھے انسان کا جسم ہے کہ اگر یہ زندہ بھی ہو اور ایک ہی کیفیت میں سویا ہو تو یہ جسم اگر تھوڑا وقت گزرنے لگ جائے تو یہ نینچی سے گلنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بھونوں کو یہ فالج کے مسئلہ ہو جائے تو وہ اپنے خود جب کروٹ تبدیر نہیں کر سکتے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کی پیٹ کو جگہ کو مالش کی کرو صبح و شام ان کو تبدیر کیے کرو کروٹ دے دیے کرو کیونکہ اگر یہ مسرسل سیدھا لیٹے رہے یا ایک کروٹ پر لیٹے رہے تو جگہ نیچے سے گلنی شروع ہو جاتی ہے اس لئے اس کو تبدیر ہی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگ جو رات کو سوتے ہیں آٹھ گھنٹے نو گھنٹے دس گھنٹے اس طرح ہم سوتے ہیں خود بخود کروٹ تبدیر کرتے ہیں ذہن کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوا ہے ہم سوئے ہوتے ہیں لیکن ذہن جو ایک کروٹ تھا گیا دوسرا خود بخود ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت ان کی اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلْ لِبَهُمْ ذَاتِ الْيَمِنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ ہم ان کو یوں پرڑتے تھے باقی بھوگ اور پیاس کا احساس نہیں تھا ان میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں جیسے کہ تیسرے پارے کے اندر آیت کرسی کی اگلے رقوع میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے فَآمَاتَهُ اللَّهُمْ اَتَعَامِنْ سُمْهُ بَعَسَا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال تک موت کی مین سلا دیا موت دی وہ موت کی مین میں سو گئے اور سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوں اور وہ سو سال میں وہ گدے کی ہڑیاں گل گئیں ریزہ ریزہ ہو گئیں جسم سلامت ہے اور وہ جو کھانا اور پینے کی جو بوتل تیس میں پانی پڑا ہوا ہے اور وہ کھانا بلکل ترو تازہ ہے اللہ تعالیٰ قبضہ قدرت ہے اس کو اللہ کون پوچھ ستے کہ کیسے کر لیا آپ نے اس اللہ سے کوئی بائید نہیں ہے یہ تو بلکل معمولی سی چیزیں ہیں اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر بھوپ پیاس کے احساس کے ان کو تین سو نو سال تک گھار میں سلائے رکھا اور اس حصے میں کیونکہ اس طرح ماری عمر تھی یہ عمر چل رہی تھی تو کئی نسلیں گزر گئی درمیان میں اور وہ بادشاہ ان کی پیچھے ہر قسم کے ان کی تلاش کی تو جب وہ بلکل تھک ہار کے بیٹھ گیا کہ یہ لوگ ملنے والے نہیں تو پھر اپنے آنے والے بادشاہ کے لیے ان کے نام تختی پر لکھ کر گیا ان کا حریہ ان کی چیزیں لکھ کر گیا کہ اس قسم کے بندے ہیں اس عمر کے ہیں اس طرح یہ غیب ہو چکے ہیں مجھ سے اگر کہیں ان کو ملے تو پکڑ کے مارو ان کو تو وہ تختی یہاں خزانے موجود تھی ان کے نام لکھے ہوئے تھے تو وہ بادشاہ جب مر گئے اگلا بادشاہ آیا اس نے دیکھا ہوتے ہوتے وہ تختی پیچھے چلے گی پڑی ہوئی تھی ان کے پاس لیکن وہ ان کے نام ان کے عمریں ان کے شکل و صورتی چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ اس قسم کے بندے غائب ہو چکے ہیں اور باوجود تلاش کے لوگ ملے نہیں ہیں تو کئی نسلے جب گزر گئی اب جب تین سو نو سا بات اٹھ رہے تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو قیامت کچھ لوگوں میں قیامت کے انکار کا ماحول تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے کیسے اٹھائیں گے اتنے عرصے بعد تو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونے کے ان لوگوں کو اٹھایا اور ان کے سامنے پیش کیے کہ دیکھو کہ میں ان لوگوں کو اٹھا سکتا ہوں تو تمہیں بھی کل قیامت میں کبروں میں اٹھا سکتا ہوں کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور آج کی جو صورت ہے اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تین سو نو سا بات جگایا جب یہ جاگے تو آپس میں یہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گئے یہ کہ ہم لوگ کتنے دیر سوئے ہوں گے تو ان کے پاس گھڑیاں وغیرے نہیں کلینڈر نہیں کچھ علم نہیں باہر کا کچھ بھی ان کو علم نہیں کہ باہر کیا گزر چکا ہے اور کیا گزر رہا ہے انہوں نے سورج کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ جس وقت ہم سو رہے تھے سورج کہاں پہ تھا اور ابھی جب جو ہے اٹھیں جاگ رہے ہیں تو سورج حروب ہونے کے دوبنے کے قریب ہے اعتروب ہونے کے قریب ہے تو دن یا دن کا کچھ حصہ اتنی سوئے ہوں گے اس سے زیادہ نہیں سوئے ہوں تو یہ تین مقام پر جو ہے ایسے مقالمہ آیا ہوئے ہیں ایک اس جگہ پہ مقالمہ ہے ایک اس سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مقالمہ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا ان سے فرمایا تھا کہ بتاؤ تم کتنے عرصے ٹھہ رہے تھے وہ جو نیم جو میں نے آپ کو سلا دیا تھا موت کی نیم کتنے عرصے آپ ٹھہ رہے تھے تو وہاں پر بھی حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ لفظ کہہ دے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ یعنی بہت معمولی سا ہے جس طرح بندہ رات کو سوتا ہے تو بھوڑ ہی آتا ہے تو بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ آٹھ دس گھنڈے کی نین میں نے کی ہے تو سو سال بعد بھی ان کا جواب یہی تھا تین سو نو سال بعد جب یہ اٹھے تو تب بھی ان کا جواب یہی ہے کہ دن یا دن کچھ حصہ تیسرا مقالمہ آئے گا آگے جا کے اٹھاروے سے پارے میں سورہ مؤمنون کے آخر میں وہاں پر یہ مقالمہ آئے گا کہ وہاں کل قیامت میں آپس میں جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آپ دنیا میں ہم کتنا ٹھہ رہے تھے یا جتنے بھی لوگ ہیں دوزخ والے ہوں گے جنت جہنم والے میدان محشر میں جب وہاں ٹھہ رہیں گے تو دنیا کے حساب لگائیں گے کہ دنیا میں ہم کتنا ٹھہ رہے تھے تو وہ اس وقت جو حالات دیکھیں گے اس حالات کے مطابقیں گے یا یہ قبروں کے اندر ہم کتنا عرصہ رہے ہیں قبر میں جو ہم سو گئے تھے ہمارے پر موت آگئی تھی موت کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھیں کتنا عرصہ ہوا قبروں کے اندر تو آپس میں یہ کہیں گے قبروں کے اندر ہم لبسدہ یوں پر دنیا دن کے کچھ حصے ہی قبروں میں ٹھہ رہے ہیں اب جو بندہ قرب قیامت میں مر رہا ہے وہ بھی اتنے ہی کہہ رہا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی دور میں فوت ہوا وہ بھی اتنے ہی کہہ رہا ہے وہ اپنی اس قیفیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں وقت نہیں گزرا ہماری اوپر تو یہ جو ہم جاگ رہے ہیں ہماری اوپری وقت گزر رہا ہے جو بندہ سو گیا اس کی اوپر وقت نہیں گزر رہا پھر اس کو احساس نہیں ہوتا ہے اس چیز کا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تخلیق ہے تو بہرحال وہ لوگ اٹھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ کتنا عرصہ ہم لوگ ٹھہرے ہوں گے وقت جب انہوں نے کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ کہا بھوگ لگی ہوئی ہے تو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے پاکس اپنے میں سے ایک سمجھدار بندے کو کہا یہ پیسے لوگ اور جا کر بازار سے کھانا لاؤ کھانا لاؤ تو پھر چیک کرو ایہو از کا تعامن کہ پاکیزہ کھانا ہو کیونکہ سارے جو ہے وہ مشرک لوگ ہیں تو ان کے ہاتھ کا زبیعہ یا کسی گندہ کھانا یا ان کے نظر و نیاز کا جو بھی چیز ہے اس قسم کا کھانا نہ ہو پاکیزہ کھانا ڈونڈو اور وہ کھانا لانا اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو محسوس نہ ہونے دینا کہ ہم لوگ وہ ہیں یعنی اپنا حلیت تبدیل کر کے ان کو احساس نہ دلانا کہ ہم لوگ وہ ہیں جو بھاگیں ہوئے آپ سے وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ دس آٹھ دس گھنڈے ہی گزر ہیں تو لہٰذا حلیت تبدیل کر کے وہاں جاؤ اور لوگوں کو نہ محسوس ہونے دیو کہ ہم کون ہیں چھوکے سے جاؤ اور یعنی کھانا لیاؤ اور جب یہ گئے بندے وہاں پر اور یہ کہا کہ اگر آپ لوگ پکڑے گئے ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ وہاں پکڑے گئے پھر ہمیں لوگ یہاں پکڑ لیں گے اور جب ہمیں پکڑ لیں گے یا تو ہمیں رجم کر دیں گے یہ اپنے دین میں واپس لے جائیں گے اس لیے کسی کو بتانا نہیں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے جب یہ بندے گئے وہاں پر کھانے لانے کے لیے پیسے دیئے اب باہر کا ماحول دیکھا کہ جگہ تبدیل ہو گئی ہے موسم جگہ چینج ہو گئے بازار چینج ہو گئے تو ان کو تھوڑا جڑکت تو لگا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن بہرحال کھانے کی پینے کی چیزیں لی جب پیسے دیئے تو پیسے دیئے وقت ان نے جب نوٹ چیک کی ہیں جو اس دور کا پیسے تھے تو اس سے وہ پکڑے گئے یہ کہاں کے سکے ہیں جو آپ دے رہے ہیں یہ تو نہیں چل رہے ہیں تو وہ ان نے کہا کیسے نہیں چل رہے ہیں ابھی آٹھ گھنڈے پہلے تو چل رہے تھے اور ابھی نہیں چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی پہچان ہوئی ان نے کہا آٹھ گھنڈے کی در ہو گئے اس میں تو جو آپ بادشاہ کا نام لکھا ہوئے یہ سن لکھا ہوئے یہ تو تین سو نو سال گزر گئے ہیں اس کو ان کو خود بھی حیرت کا اظہار ہوا کہ اتنے تین سو نو سال گزر گئے یہ کیسے ممکن ہیں اور پھر جب لوگ جنبے غفیر اکٹھا ہو گئے بازار میں کوئی عجیب نمونے اکٹھے ہو کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ بندے آئے ہیں اور نہ نہ ان کو لوگ جانتے ہیں اور جو ان کے پاس پیسے برامد ہوئے ہیں وہ اتنے تین صدیوں پرانے ہیں تو پھر سارے چلے گئے غار پہ کہ بھئی یہ غار پہ اور بندے کتنے ہیں تو ایک دو آئے ہوئے ہیں بقایا اور کتنے ہیں وہاں پہ تو یہ وہاں پہ چلے گئے اور تو بادشاہ وقت نے بلایا وہ تختی نکالی جن میں ان کے نام اور حریے لکھا ہوا تھا وہ پرانی تین صدیوں پرانی تو ان میں نام لکھا ہوا تھا نام پڑھ کے بتاتے گئے جی وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نام ہیں ان کا حریے بھی بتایا تو ان کو علم ہوگئے کہ بادشاہ اور وقت سب چہنج ہو چکے ہیں تو بادشاہ نے اب جو بادشاہ تھا وہ معاہد تھا مؤمن تھا جگایا ہے تین صدیوں کے بعد اسی طرح اللہ 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 ہمیں بھی قبروں سے ایسے ہی جگائیں گے ایسے ہی اٹھائیں گے تو وہ لوگ سے ہر ایمان لے آئے تھے پرانا آج کے جو ہے اس کے دس میں اس چیز کا ذکر ہے نَحْنُ نَقُسُوا عَلَيْكَ نَبَعَهُمْ بِالْحَقْ بے شک ہم بیان کر رہے ہیں آپ کی اوپر نَبَعَهُمْ صحابقہ کا یہ واقعہ یہ قصہ بِالحق ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ اس میں کچھ بھی آگے بھی شئی بات نہیں اِنَّهُمْ فِتْيَتُن بے شک ہی چند جوان تھے آمَنُوا بِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لائے وَزِدْنَاهُمْ هُدَا اور ہم نے ہدایت کے ادبار سے ان کو بڑھایا وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اس ایمان کی اوپر دلوں کو مضبوط کر دیا اس کاموں جب یہ لوگ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے فَقَالُوا تو کہنے لگے رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہمارا رب تو وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو پالا ہوا ہے لَنَّتْ اُوَمِنْ دُونِهِ اِلَاحًا ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی الہ کو کسی خدا کو نہیں پکاریں گے لَقَدْ قُلْنَا اگر ہم نے ایسی بات کی یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا اِذَان تو اس وقت شتتا یہ بات ہماری بڑی زیادتی والی ہوگی ہم حد سے گزر رہے ہوں گے شتتا ہم یہ زیادتی کر رہے ہوں گے اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو محبود بنایں هَا أُولَائِ قُومُنَا یہ قوم ہے ہماری اِتْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِيَا آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو علاوہ بنا دی ہے لَوْلَا يَأْتُونَ عَلِيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّنْ کیوں لے کر نہیں آتے ان کے پاس کوئی دلیل واضح یعنی بجائے اس کے کہ ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے اللہ کی توحید کی اوپر تمہارے پاس کیا دلیل ہے تم توحید کی اوپر ہمارے ساتھ درائل مانگ رہے الٹا ان کو اس کفر اور شرق پر دلیل دلانی چاہیے تھی ان کے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اپنے اس کفر اور شرقی آمال کے اوپر فَمَنْ أَزْلَمُ مِمْ مَنْ اَفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا کون بڑا ظالم اور شخص ہے جو اللہ کی اوپر جھوڑ با وَعِذِيَةَ اَزَلْتُمُوْهُمْ اب یہ آپ اس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَعِذِيَةَ اَزَلْتُمُوْهُمْ جب تم لوگ جدا ہو گئے ان سے عقیدے کے لحاظ سے اور جب تم جگہ چھوڑ گئے جب تم ان سے جدا ہو گئے وَمَا يَعْبُدُونَ اور ان معبودوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ سوائے اللہ کے اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی وہ بتوں کو پوچھتے تھے خداوں کو پوچھتے تھے تم ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیئے اور ان خداوں کو بھی تم نے چھوڑ دیئے فَأْوُوا الْقَحْفِ پس تم ٹھکانا پکڑو کسی غار کی طرف يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِ اللہ پھیلا دے گا تمہارے لئے اپنی رحمت سے اللہ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لے گا وَيُحَيِّهِ لَكُمْ بنا دے گا تمہارے لئے مِنْ عَمْرِكَوْتُمْ مِنْ عَمْرِكَوْتُمْ مِنْ فَقَ کوئی آرام کا کوئی آسانی کا معاملہ کوئی غار میں چلے جاؤ یہاں سے نکلو کسی غار میں پناہ لے لو کوئی آسانی کا معاملہ تلاش کر لے وَتَرَشْحَمْ سَئِ اِذَادَ تَلَعَتْ تَزَاورُ وَنْكَحْفِهِمْ اب یہ غار میں پناہ لی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تو دیکھتا ہے تو دیکھے گا سورج کو اِذَاد تَلَعَتْ جب سورج تلو ہوگا سورج تلو ہوتا ہے تَزَاورُ وَنْكَحْفِهِمْ وہ کترہ جاتا ہے اس کے ان کے غار سے ذات الیمین دائیں جانے وَعِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہوگا جب سورج غروب ہوتا ہے تقرِز ہوں تو پھر بھی کترہ جاتا ہے ذات الشمال بائیں جانے یعنی سورج کی روشنی بلکل اندر نہیں جاتی وہ دائیں یہ بائیں جانے دونوں طرح کترہ جاتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَتِ مِنْ اور یہ لوگ غار کے کھلے حصے میں یعنی غار کے موہ ہیں پھر آگے کشادہ حصہ ہے پھر غار آگے اور بھی مزید ہے لیکن یہ غار کے پر گوئے کہ ایک کمرہ سے بنا ہوئے ہیں اس کے کشادہ حصہ میں ذَعَلَكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آج کل تو ہم لوگ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نشیب کرے کیونکہ یہ شام فلسطین لبنان یہ علاقہ وہ ہے جس کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے یہاں بہت بے شمار انبیاء کی قبرے بھی ہیں وہ جگہ بھی ہیں جہاں پر انبیاء آئے اور ان میں سے میں نے ایک تصویر دیکھی تھی کسی کتاب میں مقدس مقامات کی تو ان کی بھی اسحامِ کحف کا جو غار تھا اس کی تصویر بھی دی تھی اور جو قفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی ہے کہ نہ سورج تلو ہوتا ہے نہ روشنی جاتی ہے غروب ہوتا ہے وہاں نہیں جاتی تو وہ ذکر کی ہے اس بندے نے کہ یہ وہ غار ہے جو اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ سورج کی روشنی اس کو اندر تک نہیں جاتی ہے پھر آگے جیسے ایک اگلے رکو میں آ رہا ہے کہ وہاں پر ان لوگوں نے اس کے اوپر مسجد بھی بنائی ہوئی ہے اصحابِ کعف کے اس غار کے اوپر ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ومئیہ دل لاؤ جس کو اللہ ہدایت دے دے فہو المحتد پس حقیقی ہدایت والا وہی ہے ومئیز لیل اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَنْ تَيِّدَ لَهُمْ وَلِيَمْ مُرْشِدَ پس تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے ولیا کوئی دوست کوئی رفیق مرشدہ راہ دکھانے والا جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر کوئی اس کو راہ دکھانی سکتا وَتَحْسَبْهُمْ اَعْقَاز اور تو گمان کرے گا ان کو جاگہ ہوا یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہیں سو رہے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں آپ گمان کریں گے یہ لوگ جاگ رہے ہیں وَهُمْ رُقُود اور حال یہ کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم ان کو پلٹ رہے ہیں پلٹ رہے ہیں ذات الْيَمِينِ دائیں جانب وَذَاتَ الشِّمَالِ وَبَائِ جانب دائیں اور بائیں جانب ہم ان کو سوتے ہوئے کروٹے دے رہے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِید اور ان کا کتہ باسِتٌ اس نے پھلائے ہوئے ذِرَائِهِ اپنے اگلی ٹانگیں بِالْوَسِید چھوکٹ کے اوپر غار کے اگلے حیصہ ہے چھوکٹ دروازہ جو ہے اس کی اوپر وہ کتہ بیٹھ کے اس نے پاؤں پھلائے ہوئے لَوِتْتَلَا تَعْلَيْهِمْ اگر آپ ان کی اوپر متلے ہو جائیں آپ وہاں چلے جائیں لَوَلْ لَئِتَ مِنْهُمْ فِرَارَ تو آپ بھاگ جائیں گے پیٹ پھیریں گے بھاگ کے وَلَا مُلْئِتَ مِنْهُمْ رَوْبَ اور آپ بھر جائیں گے دہشت سے یعنی اس دہشت کا وہ ہوگا کہ آنکھیں اس کتے کی سرخ ہیں آنکھیں نظر آ رہی ہیں اندر نمدے بھی جاگ رہے ہیں تو ایسا نتشتے کتہ عاملہ کر رہے ہیں تو آپ بھاگ جائیں گے وہاں سے علمان نے لکھا ہے اس کتے کے بارے میں کہ ویسے تو کل قیامت میں حساب و کتاب جو ہوگا انسانوں کے علاوہ دیگر جاندار کے بھی ہوگا لیکن وہ اپنے حساب و کتاب دے کر اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو ختم کر دے گا پھر جنت اور جہنم میں صرف انسان جائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا کہ بھئی جو ہے وہ باقی جاندار بھی ہوں وہ جہنم میں جا رہے ہیں یہ نظمی جا رہے ہیں ایسے کچھ معاملہ نہیں ہے بہت کمزور سی ایک روایت کسی نے ذکر کی ہے کہ صحاب قاف کا یہ کتا جو ہے یہ انسان کی شکل میں کتا جو نہیں انسانی شکل میں جائے گا کیونکہ یہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ان بزرگوں کے ساتھ رہا ان اولیاء کے ساتھ رہا تو یہ انسانی شکل اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے اور جنت میں لے جائیں گے اس کو لیکن یہ بہت کمزور سی روایت ہے ایسی نہیں کمزور سی روایت ہے البتہ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے شیخ سادی نے اس کو لکھا ہے اپنی اس میں فارسی زبان میں گلستان سادی میں کہ دیکھیں ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے جو کہ ایک پیغمبر کا بیٹا ہے اور جب وہ پیغمبر کی طریقے پر نہیں چلا اور وہ اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی گندے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹا تو اس کے جو نبوت کا خاندان ہے وہ ہی گم ہو گیا یعنی وہ اس کو نبوت کی خاندان سے ہی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ آپ کی خاندان سے ہے ہی نہیں ہے کہا کہ یہ برے لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے تو بری صحبت کا اثر اتنا اس کے اوپر چلا گیا ہے کہ وہ اس نے نبوت کا خاندان ہی اس کا گماد دی ہے اور یہ بندہ یہ کتہ یہ رہا نیک لوگوں کے ساتھ وہاں سویا رہا تو اس نیک لوگوں کی صحبت میں بزرگوں کی صحبت میں اتنا اثر ہوا کہ یہ کتے سے انسان بن گے جنر میں چلا گیا تو یہ ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے بعض اوقات خود ٹھیک ہوتا ہے لیکن جہاں پر اٹھتا بیٹھتا ہے جس ماحول میں تو رفتہ رفتہ اس ماحول کا اثر قبول کر لیتا ہے اور پھر وہ اس قفیت میں چلا جاتا ہے تو یہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے یہ انسان خود کمزور ہے مغربی میں ممالک میں جائیں گے شروع میں انسان بڑا چیزوں کا پابند ہوگا پھر آسا آسا انہی میں چلے جلے گا اور وہ گناہ کو غیر محسوس طریقے سے اس کے جو دل میں یہ بندہ ایک نئے ماحول میں جاتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو وہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے یہ گانے بجانے ہو رہے ہیں یہ غلط کام ہو رہا ہے بے پردگی ہو رہی ہے بے نظری ہو رہی ہے لیکن جب وہ مستقل وہاں جائے گا اٹھے گا تو وہ دل سے اس گناہ کی احمید ختم ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ بندہ اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں اس لئے برے لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے لَوِتْتَلَعْتَا اگر آپ ان کی اوپر متلے ہوں لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَا آپ پیٹ پھیر دے کر بھاگ جائیں گے ان سے وَلَمُلِتَ مِنْهُمْ رَوْبَا اور ان سے آپ دہشت سے بھر کے دہشت سے بھر جائیں گے روب سے اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا لَيَتَسَعَلُ بَيْنَهُمْ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ سوال کریں ایک دوسرے سے پوچھیں قَالَقَائِنُمْ ایک کہنے والے قَالَقَائِنُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبس تم کتنا عرصہ تم ٹھے رہے تھے کتنا عرصہ ہم سوئیں قَالُقْ لَبِسْنَا يَوْمًا اَوْبَازَيُمْ تو وہ کہنے لگے دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھے رہے ہیں اس بار یعنی اس غار میں ہم دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ٹھے رہے ہیں قَالُوا رَبُّكُمْ قَالَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ پھر آپس میں ہی مشارک کرنے لگے اللہ جو خوب جانتا ہے کتنا دن ٹھے رہے ہیں دو دن ٹھے رہے ہیں کتنی تھکاوت ہوئی ہے ہم سوئے ہوئے تھے دن ہے پورا دن پورا نہیں ہے اللہ خوب جانتا ہے بِمَا لَبِسْتُمْ جَوْتُمْ اَسْتَرَا تَحْرَا فَبَعَسُوا اَحَدَكُمْ بَيْجَتُمْ آپس میں ایک کو بِوَرَقِكُمْ حَاظِی اس پیسوں کے ذریعے بِوَرَقِكُمْ اس جو سکھے تھے جو روپے تھے ان کے پاس اپنے دور کے ان پیسوں کے دے کر بیجو الیل مدینہ شہر کی طرف فَلْ يَنظُرْ اَيُّهَا اَزْقَا جو بندہ جائے گا پس چاہیے کہ وہ دیکھے اَيُّهَا اَزْقَا تَعَامًا کھانے کے لحاظ سے کون سا کھانا پاکیزہ ہے اس کو لے آئے فَلْ يَعْتِكُمْ بِرِزْكُمْ مِنْهُ پس چاہیے کہ وہ جائے اور وہ لذب لے کر آئے کھانے پینے کا سامان تمہارے لے کر آئے وَلْ يَتَلَدَّفْ اور نرمی کی بات کریں وہاں جا کر سختی کی بات لوگوں سے نہ کریں چونکہ یہ ذریع میں اس کے بھی ہم وہی آٹھ گھنٹے کے بعد جا رہے ہیں تو وہاں لوگوں کی سخت سخت معاملہ نہ کریں وہاں بس نرم انداز سے جان چھوڑانے کی کوشش کریں وَلَا يُشِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور کسی ایک کو ہرگز تم پر کسی ایک کو بھی اطلاع نہ دیں یعنی اگر وہ پکڑا جائے تو باقیوں کے بارے میں نہ بتلائے باقی کان چھوپے گئے اِنَّهُمْ اِنْ يَزْهَرُوا عَلَيْكُمْ بے شک وہ لوگ اس وقت غالب آ جائیں گے تمہاری اوپر یرجموکم اگر وہ غالب آگے تمہاری اوپر یہ اپنے دین میں تمہیں واپس لوٹا لیں گے وَلَنْ تُفْلِحُ اِذَنْ عَبَدَا اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی امیم